اسلام علیکم چینل پر خوش شامدید آج کی ویڈیو حجر اسود کے متعلق ہے حجر اسود خانہ کعبہ کا عظیم ترین جز اور کائنات کا عظیم ترین پتھر ہے حج اور عمرہ میں لازم ہے کہ تواف کرتے وقت حجر اسود کو بوسا دی یا پھر رش ہونے کی صورت میں ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے حجر کے مہنی پتھر اور اسود کے مہنی سیاہ رنگ کے ہیں حجر اسود خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی سمت خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب نصب ہے زمین سے ایک سے ڈیٹھ میٹر کی بلندی پر دیوار کے ساتھ نصب کیا گیا ہے حجر اسود سے تواف کا آغاز کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل نے اس پتھر کو جنت سے لاکر دیا یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو دیوار خانہ کعبہ میں نصب کیا حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق حجر اسود جس وقت آسمان سے زمین پر نازل ہوا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا مگر بنین و آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی سلاب نے خانہ کعبہ کی امار کو سخت محسان پہنچایا اہل قرائش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی جب حجر اسود کو واپس رکھنے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا جائے اور تمام سردارانے قرائش اس چادر کے کناروں کو اٹھائیں یوں حجر اسود خانہ کعبہ کے قریب پہنچا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دوارے قابہ پر نصب کر دیا حجر اسود کے گرد چاندی کا خور لگایا گیا ہے یہ خور سب سے پہلے جلیل قدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبین نے نصب کیا بعد میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود پر سونے کا قبر نصب کروایا پھر بارہ سوئے اکیس ہجری میں سلطان عبدالعزیز نے چاندی میں تبدیل کر دیا حجر اسود گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کئی حادثات کی بھی نظر ہوا ساتھ ذل حج تیران سو سترہ ہجری کو بہرین کے حاکم ابو طاہر سلمان نے مکہ مازمہ پر قبضہ کر لیا خوف کی وجہ سے اس سال حج بھی نہ ہو سکا اسی حاکم میں حجر اسود کو دوارے خانہ کعبہ سے نکال کر اپنے ساتھ بہرین منتقل کر لیا پھر ابو عباس کے خلیفہ مقبن باللہ نے تیس ہزار دینار کے عوض حجر اسود کو خانہ کعبہ کو واپس کیا یہ واپسی بائیس سال بعد ہوئی بائیس سال خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا حجر اسود کی دو بڑی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں پہلے یہ کہ یہ پانے میں نہیں ڈوبتا اور دوسری آگ میں جلانے پر یہ گرم نہیں ہوتا مئی دو ہزار اکیس میں حجر اسود کی ایسی تصاویر پہلی مرتبہ منظریان پر لائی گئی ہیں یہ تصاویر فوکس، سٹیٹس، پینوراما نامی فوٹوگرافی تکنیک کے ذریعے بنائی گئی ہیں ان تصاویر کی سات گھنٹے تک اکس بندی کی گئی اور تصاویر کو کٹھا کرنے کے بعد تقریباً پچاس گھنٹوں کا وقت لگا اس دوران ایک ہزار پچاس فوکس ٹاک پینوراما بنائے گئے بلاہر پچاس گھنٹوں بعد جو تصاویر سامنے آئی وہ انچاس ہزار میگا پکسل پر مشتمل تھی حجر اسود دیکھنے میں ایک ہی نظر آتا ہے لیکن دراصل یہ آٹھ کڑوں پر مشتمل ہے جنہیں جوڑا گیا ہے اس کا سب سے بڑا ٹکڑا خجور کے مساوی ہے تمام ٹکڑوں کو مسک امبر اور کافور کے خصوصی پیر سے جوڑا گیا ہے امید ہے میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سپرائیب اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی